لوگ یہی تو آج تک سمجھے نہیں ہر بندے کی ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ سب کو مال چاہیے میں کہتا ہوں میرے مال نہیں چاہیے مال میرا تقاضہ نہیں ہے کوئی جان دو جان کوئی بچہ دو جس کے دل میں جس طرح یہ مولانا صاحب ڈال گئے نا پانی کوئی ایسا بچہ جس کے دل میں درد امت کا بھر دیا جائے درد امت کا بھر دیا درد جا کے بیس بنائے گا حکمت کی درد پیچھے نیچے درد لگانا پڑے گا جیسے بیسمنٹ بناتے ہیں تو اس کو فنڈم ہے وہ درد سوگ ہو اس کے دل میں غم ہو سوگ ہو سو سے زندگی بنتی سوگ ساز سے نہیں ساز ہوتا ہے بچہ بچ رہا ہے درد اندر ہوتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا اقبال نے کہا تھا قوم کو ساز کی زندگی نہیں چاہیے تم ساز بجاتے ہو تقریریں کرتے ہو جملے تقریریں جہادی تنظیمیں ساز بجرہ ساز لذت آ رہی ہے اس ساز سے تم کو مزہ آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے ہم نے حقوق ادا کر دیئے کل میں جہاد کر کے تبلیغ کر کے مرکز بنا کے جامعہ بنا کے لیبریڈیاں بنا کے میں کہتا ہوں میں جبعہ پڑھا کے میں نے کر دیا ہے یہ ساز بجرہ ساز اقبال نے کہا تھا سوز اندر ہی اندر پکے درد کا لعوہ اندر ہی اندر پکے درد کا لعوہ درد کو کوئی آدمی آج تک دیکھ نہیں سکا کوئی آدمی مجھے بتائے جا کے دنیا کے اندر جہاں پین سپیشلس ہے ڈاکٹر جوید میں ایک دفعہ اس کے پاس بیٹھا تو مجھے کہتے نام بڑھا ہے مجھے کہتے کاش صاحب میں چاہتا ہوں کہ مجھے درد کا پتہ چلے یہ ہوتی کیوں ہے میں نے کہا یہ تو ہوتی ہے لیکن پہلے یہ تو پتہ کرے ڈاک صاحب کے درد ہوتا کیا ہے وہ کیوں ہوتی ہے اس کا تو ہم آپ کو بعد میں پتہ لگائیں گے پہلے پتہ تو کرے درد نام کی شیعہ کا ہے ہونا تو بات کی بات ہے کہ یہ ایکسسٹ کیسے کرتی ہے پہلے تو اس کا تو پتہ کرنا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے جب تک اس امت کے اندر کلمیں پڑھنے کے پسے پہلے ایک درد نہ اٹھے اس درد سے جیسے پہلے کہا ہے ہائے اندر سے وعد اکلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا و اشہد انہ محمد عبدہ و رسولہ یہ درد سے چیخے یہ وہ درد ہے جب ابو زر کو پتہ چلا نا کلمیں کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گھر جا کے ارام سے بیٹھ جا ابو زر ابو زر نے کہا علام نہ کرے ابو زر تو ابو زر نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو زر علی نے بھی اعلان کیا ابوکر نے بھی فرمایا ابو زر اللہ کے نبی اگر وہ جا کر ابو زر نہ بولے ڈکے مارے یشیاں کی ابو زر نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کی رستہ رکتا تھا ابو زر پتہ چلتا تھا دنیا کو کہ کسی قبیلے نے کوئی رستہ رکھا ہے پورے کا پورا گفار نے کہا اس وقت تو دنیا میں دھوم ہوگی کہ ابو زر جہلیت کی زندگی جیتا ہے کفر کی زندگی جیتا ہے ابو زر شراب پیتا ہے کفر کی زندگی ابو زر یہ کرتا ہے ابو زر وہ کرتا ہے آج کیا بات ہوئی کہ ابو زر نے اپنا زندگی کو متین کیا مقصد کیا شعوری ایمان لایا احتساب کی دولت اور سنجیدگی سے ایک چیز سیکھی آج اس کو دبا کیسے لے رسول اللہ تو منع کرنے کے باوجود اپنے نبی کے جہا کر وہ اگر حرم کے اندر اس سے کلمہ پڑھ دیا درد چیخہ اندر کا درد چیخہ اندر کا درد چیخہ یہ کلمہ نہیں تھا ابو زر پہ اوپر بہار آ رہی تھی بہار آ رہی تھی ابو زر کی خزان کو پودے کی بجاب سرسبز ہونے لگا تھا اور پھول نکل رہے تھے اب پھال نکلنے والے تھے ہاں اتنا پھال پھول لے کر آیا بزر اتنا پھال پھول لے کر آیا کہ زبان محمد یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھترے بزر سے زیادہ مانے سچا دی جنا اتنا پھال لے کر آیا درخت نبی نے اپنی بہار دیکھی نبی تو اپنے درخت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو نبی تو دیکھ دیکھ کے خوش ہو نبی کے ستر درختوں کو انہوں نے مار دیا نبی ایک بہینے تک ظالموں کے خلاف اپنی نماز میں تہجد کے وقت سے لے کے فجرہ تک یہ کہا ہے اللہ پکڑ لے رال اور زکوان کو میرے کاری انہوں نے مار دی گئے میری بہار نوٹ لی انہوں نے اور میرے شجر میرے جت پھول پھالا بلانے لگے تھے میں نے بڑی مشکل سے قرآن سکھائے تھے یہ ظالموں نے ایک بہینے تک نبی باد دعا کرتے رہے ان کے لئے لوگ کہتے ہیں نبی باد دعا نہیں کرتا نبی کی کھیت اجڑ جائیں نبی کے باغوں کے باغ اجڑ جائیں درختوں کے اگنے پر نبی کی یہ حالت ہو گئی اور ابو زر کی بہار دیکھو کیسی بہار ہے کہ ابو زر جار عبدہ بہت عثمان کے دور میں اتنی دنیا کی دولت کو دیکھ کر کے کہ یہ جائز نہیں عثمان معاویہ سے کہہ دو معاویہ خط لکھتا ہے عثمان کو کہ عثمان اگر تجھے شام چاہیے کہ یہاں فساد نہ ہو تو ابو زر کو اپنے پاس بلالے ابو زر آ گیا ابو زر آ گیا اس سے پوچھے یہ دولت کہاں سے آئی یہ مال کہاں سے آیا یہ اس کی زکاة ادا ہوئی زکاة جس جو اللہ کی راہوں میں دیتے ان کے پاس تو روپی یہ کٹھے ہی نہیں ہوتے تم نے کیسے کٹھے کر لی یہ سارا اتنا پیسہ یہ دو چار پانچ دس کلوڑ کی صرف گھر پہ ہی لگا دی ہے تم نے اتنے شاندار محال آج میرے اور آپ کے گھروں میں وہ بزار آ جاتا تو ابو زر نفرت ویسی ہی کرتا جیسے اس نے اس زمانے میں کی کوٹھیوں پہ پیسہ ایسے پیسہ پہ پیسہ ایسا لگا ہو پیسہ کہ جب کبھی ادھر جانا ہی نہیں ہے اتنا مال لگا دو اس کے اوپر وہ مال لگ رہا ہے لگ رہا ہے اس کو اکھاڑو اب تہلے یہ بیگم کو پسہ نہیں ہے اب یہ لگا دو یہ نہیں پسہ نہیں وہ اکھار دو وہ بھی پسہ نہیں یہ اتار دو یہ نیا بناو یہ پردے پھار دو نیا فریچے لے کر یہ پرادہ فریچے بھیک دو ایسے بھی ویسے کر دو ابو زر نے یہی تو کہا وہاں پر کہ یہ عثمان ہو کہہ رہا ہے انہوں نے کہا نہیں ابو زر یہ بنتا نہیں تیرا ہمارے ترمیان تو کسی اور دنیا کا آدمی ابو زر رفضہ چلا جاتا ہے نکل گئے ابو زر اور دیکھو ایک ایسے ہی بات کہنے لگو ذرا سوچنا کبھی سوچنا تحقیل کے طور پر نہیں کہتا توہین کے طور پر نہیں کہتا لیکن سوچنا پھر کہتا ہوں بار بار جا کے سوچنا ابو زر مدینے سے نکلا علی اور سلمان فارسز کو چھوڑنے آئے مدینے کی سرحر تک ساتھ نہیں کہے یہ سچائی آدمی کو کہیں کرنے چھوڑتے ہیں یہ آدم سچائی کہیں کرنے چھوڑتی نبی کے اس صحابی کا نہ کوئی آر رہا نہ مددگا رہا ابو زر چلا گیا جا رفضہ کے اندر سہراؤں میں جان دے آخری وقت میں ابو زر کی بیوی کو فکر ہوئی دفنائے کا کون انہوں نے کہا فکر نہ کر ام زر اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے ایک یار تنہائیوں میں مرے گا اس یار کو کہہ دیتا ہوں میں ابھی سے کہ میرے یار فکر نہ کریں تو اس کو دفنانے کے لیے ایک مسلمانوں کی جماعت آ جائے گی ادھر سے ابو زر گیا ادھر سے عبداللہ ابن مسعود کوفہ سے آ رہے تھے راستے کے اندر جب اس مقام پر پہنچے تو دا لاش پڑی ہے بڑی ابو زر ام زر بھاگتی گئی انہوں نے کہا بی بی کون اور یہ کون فرمایا یہ نبی کا صحابی ابو زر فوت ہو گیا اس سے نبی نے کہا تھا قرآن سیکھنا اس سے عبداللہ ابن مسعود ساتمہ اور یہ چوتھا آدمی تھا جب امان لے کر آیا اتنا نبی پاک کے گھر میں اس کہانا جانا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا آدمی ہے صحابہ کہتے ہیں اور اتنا اتنا حضور کے گھر میں آنا جانا تھا حضور نے کہا اوہ عبداللہ ابن مسعود نہ پوچھا کر آ جائے کر تو اندر سیدھا اور اگر ہم کوئی راز کی بات بھی کر رہے ہیں ہونا تو سن لیا کر کیا کہا سن لیا کر تیرے سے کیا پردہ بزار تو نے تو اسلام کا وہ وقت عبداللہ ابن مسعود وہ وقت دیکھا ہوا ہے کہ جب دنیا میں تو چوتھا آدمی تھا وہ نماز پڑھ رہا ہے کلمہ بھائی جان بڑی قیمت لیتا ہے آپ لوگوں سے کلمہ نہیں پڑھا جانا جس زن امت کلمہ سی گئی حکمت کا آغاز ہو گیا یہ ہے آپ کی کیفیت میں کہتا ہوں بلکل اس طرح ون نائنٹی یہ نہ ہو جائے تو آپ پھر مجھے پکڑ رہیں آپ مجھے پکڑ رہیں یہ کلمہ نہیں ملنا یہ یہ کہنا سکھا ہے کہ میں کلمہ نال میں ناتیت ہوتی تے کلمہ نالی میں ویائی ہو یہ اتنا آسان ہے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کلمہ کے ساتھ یہ سارا یہ کلمہ اس قدر آسان نہیں ہے کہ آپ کلمہ نال میں ناتیت ہوتی تے کلمہ نال ویائی ہو کلمہ میرا پڑے جنازہ ابو ذر کا ابو ذر کا جنازہ کون پاڑا ہے کلمہ کلمہ میرا پڑے جنازہ تے کلمہ گور سوہائی ہو ابھی جا کے دیکھ لے ابو ذر کی گور کبھی میرے ساتھ چلے دو سو کلومیٹر دور مدینے سے باہر ربزہ پر لے جا کے دکھاؤں گا مدینے تو لوگ جاتے ہی پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے مجھے تو سمجھ نہیں روٹی ہیں ہی نہیں ان کی ختم ہوتی کاروبار بزنس وہاں جا کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں میں نے یہاں گھر بنا لینا میں نے یہاں آ جانا میں نے یہ کر لینا شیطان کا فریب ہے جس کو مکہ مدینے میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ میں یہاں سٹیک کر لوں میں یہاں رہوں گا میں اپنے بچے بھی لے آنگا کام کی سیٹنگ یہ شیطان کا وہ فریب ہے جو جتی وہ اس کو نیکی کے پردے میں دے کے اس سے سارے اہم اہم کام چھوڑا لیتا ہے وہ اسی باغ دور میں وہاں پہ لوگوں سے معلوماتیں کٹھی کرنے شروع کر دیتا ہے کہ ویزا کی دا لگ دا ہے سلانہ کی دا مل دا ہے پرمانیٹ کی دا میں ہو جو ہو سکتا کام میری کی آپ کو کیا جانے آپ کیا جانے کہ مکہ مدینہ کرتا کیا ہے بندے کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا تھا مکہ منافق کو مدینہ منافق کو نکال کے بھائی پھینک لیتا ہے کیا تبائی آئی کیا تبائی ہے پھر کلمے گور سہائی وہاں پہ جا کے دیکھنے کی چیزیں ہیں پر یہ نہیں آپ مسجدیں ڈونٹے ادھر ایک لاکھ سواب ادھر ٹائی لاکھ سواب ادھر تین لاکھ سواب ادھر بھی گنتی ہیں کاروباری ذہن ہے نا لاکھ سواب مسجد نبیج فلان ادھر جا کے میں مسجد نبیج پڑھنی وہاں تو پتہ نہیں کتنے آتے ہیں جن کی لاکھوں کا کوئی ان کی ایک نہیں گنی جاتی تم لاکھوں زاروں رومتے پڑھتے کتنے بدبخت ہیں وہاں پر جاتے کئی ہیں جو ادھر کی مسجدوں کے اندر ایک ایک نماز پڑھتے ہیں تو دس دس لاکھ لکھی جاتی ہے کلمہ تو قبر جا کے تنہائیوں بتاتا ہے تے کلمے نال سی بیشتی جانا کلمہ اٹھا کے جنتے لے کے جانا ہے سمجھ گئے تے کلمہ ہی کرے صفائی ہو کلمے نے اندر کی صفائی کرنی ہے تو یہ خلافت آنی کلمے نال ہے مرن محال تنانو باہو جنا صحابہ بلائی ہو کہتا جو پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کا مرنہ پیچھے محال ہے پھر مرنہ محال ہی ہو گئے صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جنت اس وقت تلواروں کے سائے کے تلے ہے ایسی بات اس نے کہی صحابی کھا رہے کھجور کھا رہے کھجور گتھلی یہاں باندھی ہوتی کھجور کھا رہے تھے تو مدان لگا ہوا تھا اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تلواریں چل رہی ہیں سائے لہر لہر آ رہے ہیں ان کی دوسری طرف کٹ جانے کے بعد میں جنت دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کا دروازہ ہے ایسے نبی کا ادھر اشارہ ہوا ادھر حضور بات پوری کر رہے ہیں وہ بندہ مشغول ہے لگتا یہی ہے کہ یہ مشغول ہے کھانے میں کون اس کے نبی کی طرف ہیں ڈیریکٹ لائن جا رہی دل کے اندر ادھر کھجور پیٹ میں جا رہی ہے ادھر نبی کی بات جا رہی ہے پر اثر کس نے دکھایا کھجور نے دکھایا یا نبی کی بات نے دکھایا تو سمجھ آیا کہ مومن کو زبان کی لذت اس کا نبی کا حکم ماننے سے روک نہیں سکتی روٹی پر پبندی لگا دو ہماری محشت تباہ کر دو برکلمہ واپس کر دو صحابی کا فعل کہ ادھر کھجور کی لذت اور دونائی نیچے اتری پیٹ میں ادھر نبی کی بات کی لذت اور دونائی پیٹ میں اتری گیا تو دونوں میں سے کس نے کام دکھایا نبی کی بات نے یہ کام دکھایا کہ کھجور پیٹ میں نہیں گئی اور صحابی میدان جنگ میں اتر گیا اور نبی بات پوری کر رہا ہے اور ابھی دیکھ رہا کہ اس کو کیا ہوا تو وہ تلواروں کی زد میں آکے شہید ہو کے جنت بھی پہنچ گیا نبی کی آنکھ پیچھا کر رہی ہے صحابی نبی کی آنکھ سے پہلے آگے بڑھ گیا ہے حضور جنت میں دیکھ رہے ہیں وہ جنت میں پہنچ گیا ہے کلمہ صحاب نے پڑھا تھا آپ نہ اٹھا کلمہ پڑھا ہے الٹی نہیں کہا نہیں یہ جو کلمہ کافر ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں عزیزو یہ حکمت کا حقاد اسی کلمے سے ہوگا یہ نہیں ابھی تو پات چلے گی ابھی تو بہت کام پڑھیں باقی وآخر دعوانا الحمدللہ